ٹی وی ہنڈرڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالل سمت بولیٹین کے شروعات کریں گے ہمارا اتر پردیش کی خبروں کے ساتھ اتر پردیش آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین کے ادھکش شوکت علی نے امروحہ میں ویوادد بیان دیا ہے شوکت علی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے آزادی کی لڑائیں میں حصہ نہ لیا ہو انگریزوں کی تلوے چاٹے ہو ہکا چلاتے تھے وہ لوگ ہمیں بتائیں گے راسترواد کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جھرکھنڈ میں اے آئی ایم آئی ایم کے ادھکش اسد الدین اوویسی کی ریلی میں شاکل صاحب زندہ باد کے نعرے کو پاکستان سے جوڑ دیا گیا پاکستان کو ہم اپنے پیروں پر رکھتے ہیں ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا شوکت علی نے آگے کہا کہ بی جی پی والوں کے کان میں ہر وقت پاکستان گھستا ہے فروخ آباد میں بھی ایسا ہوا تھا این آر سی کے دھرنے میں کاشیف خان زندہ باد کے نعرے کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ بتا دیا تھا بی جی پی کے آئی ٹی سیل کے ہیٹ کا کام ویڈیو سے چھیل شال کر کے ماہول کو خراب اور بدنام کرنا ہے وہی ایک دیش ایک چناؤں پر شوکت علی نے کہا کہ آر ایس ایس کے ایجنڈے کو بی جی پی آگے بڑا رکھی ہے ہمارا یہ دو دی میڈیا ہے جس کے کان میں ہر دم پاکستان گوشتا ہے پاکستان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں پاکستان کو اپنے پیروں پر رکھتے ہیں ہم کیوں لگائیں گے ہندوستان زندہ باد تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ اور دوسری چیز ہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ فروق آباد میں بھی ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ ہمارے اس کا سی این آر سی کے دھرنے میں کاشیب خان زندہ باد کے نارے لگ رہتے لکنوں میں لوگوں نے کہا کہ پاکستان امیت مالویہ جو آئی ٹی سل کا بی جی پی کا ہیڑ ہے یہ میں ان کا کامی ہے یہ ویڈیو تے چیڑ چھاڑ کر کے پاہول کو خراب کرنا بطنام کرنا جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ نانجیا ہو جن لوگوں نے انگریزوں کے تلوے چاہتے ہو تو لوگ انگریزوں کے حکہ چلاتے تھے آج وہ لوگ ہمیں بتائیں گے راشترواد کیا ہوتا ہے بھاگیو ٹکیت کے راشتری پر بکتار آکر